خواتین و حضرات اب سے کچھ ہی دیر بعد وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان قوم سے خطاب فرمائیں گے وزیراعظم کی خطاب سے پہلے تلاوت کلام پاک اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق خالقنا العظیم اللہ تعالی جل مجدہو کا ارشاد گرامی ہے لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے رہنا وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور ملک میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرنا اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے وما علیہ الا البلاغ المبید قواتین و حضرات وزیر آسم اسلامی جمہوریہ پاکستان موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں آج میں آپ کے سامنے صرف اس لیے آیا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کا جو ایک چھوٹے سے طبقے نے رد عمل دیا اس فیصلے کے اوپر جس طرح کی زبان استعمال کی میں مجبور ہوں آج آپ سے بات چیت کرنے کے لیے دیکھیں پہلے ایک چیز سمجھیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کی تاریخ کا واحد ملک ہے جو مدینہ کی ریاست کے بعد اسلام کے نام پہ بنا ہے اسلام کے نام پہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن اور سنہ کے خلاف نہیں جا سکتا تو جو ججز نے فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے مطابق دیا اور پاکستان کا آئین قرآن اور سنہ کے تابع ہے اب جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کے جیجز کے اوپر یہ کہنا کہ وہ فیصلہ کے بعد واجب القتل ہیں اور پھر وہی نہیں رکنا پھر یہ کہنا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور جنرلز کو کہا جا رہا ہے اور فوج کو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو میں پہلے تو ادھر سے شروع کرتا ہوں اپنی حکومت کی پہلے آپ سے بات کرتا ہوں دیکھیں میں بار بار یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ جب ایک عظیم ملک بنے گا تو وہ مدینہ کی جو ریاست کے جو اصول تھے ان پہ چل کے بنے گا میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اسلامی فلائی ریاست اگر ہم وہ نہیں بنائیں گے پاکستان کو تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان عشق نہیں کرتا ہم نے عملی طور پہ اس حکومت نے وہ کام کیا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا جب ہولنڈ کے اندر وہ جو ڈچ پارلیمنٹیرین تھا اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خستاخی کی اور وہ خاکے نکالے تو واحد مسلمان دنیا میں ہمارا ملک تھا جس نے ان سے کمپلین کیا فورن منسٹر سے بات کی ان کے امبیسٹر سے بات کی اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس ڈچ پارلیمنٹیرین سے خاکے وڈڑا کروایا ہے وہ واپس ہٹے ہیں یہ کبھی پہلے نہیں ہوا پھر واحد پاکستان پہلی دفعہ ہم نے اوائی سی جو مسلمان ممالک کا جو جو ارگنائزیشن ہے اس پہ جا کے ہم نے ایشو اٹھایا اور یونائٹڈ ڈیشنز میں ہمارے فورن منسٹر نے پہلی دفعہ یونائٹڈ ڈیشنز میں ایشو اٹھایا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یورپین کوٹ آف ہیومن رائٹس اس نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ازادی رائے میں نہیں آتا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ صرف باتیں نہیں کرتے ہیں ہم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں دیکھ سکتے ہیں لہٰذا جو یہ زبان استعمال کی گئی ہے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کون سی حکومت چل سکتی ہے جہاں در کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالیں سڑکیں بھی بند کر دیں جس میں ایک حکومت کا کیا قصور ہے اس میں تو کون سی حکومت چل سکتی ہے ایسے کون سا ملک چل سکتا ہے آگئی ہم اتنے مشکل معاشی بران سے نکل رہے ہیں ہماری میں اور میری جو کیبنٹ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک دن کی ابھی تک چھٹی رہی لی ہم مسلسل لگے ہوئے ہیں کوشش کرنے کہ اپنی قوم کو نکالیں اپنا جو اس ملک میں پسا ہوا غریب آدمی ہے اس کے لیے حالات بہتر کریں جو ہم دنیا سے باقی دوست ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہاں سرمایہ سرمایہ کاری کرو آکے اس کا مقصد ہی ہے کہ یہاں بے روزگاری کم ہو یا غربت کم ہو اب اگر اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے اگر آپ کو پسند نہیں آئے یعنی یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے ملک کو روک دیں گے یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے اور اس کا نقصان کس کو ہے ہمارے پاکستانیوں کو عوام کو نقصان ہے غریب لوگوں کو نقصان ہے سڑکیں بند کر رہے ہیں لوگوں کی روزگار جا رہے ہیں جو بچارہ دھیاری میں جس نے آکے مزدوری کرنی تھی جب ملک رک جائے گا وہ کدر سے بچوں کا پیٹ پا لے گا تو میں آج اپنی عوام سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کسی صورت آپ نے آپ کو اکسانیں نہیں دینا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے یہ ملک دشمن اناثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ججز کو قتل کر دو اور فوج میں بغاوت ہو جائے یہ فوج نے ہمیں ایک بڑی مشکل جو جنگ تھی دہشتگردی کی جنگ سے ہمیں نکالا ہے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں آپ جب کہیں گے کہ فوج آرمی چیف کے خلاف اور جھوٹ بول کے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں آرمی چیف ان کے اوپر اکسائیں گے نقصان کس کا ہے فائدہ کس کا ہے پاکستان کے دشمنوں کا ہے تو میں آج آپ سب سے اپنی عوام سے اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر جو یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں میں ان اناثر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر جو کہ مشکل برات سے نکل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے آگے اچھا وقت آ رہا ہے آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پچھائیں اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی لوگوں کی پراپٹیز لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے پاکستان پائندہ باد